موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خفیہ اداروں کے عدالتی معاملات میں مداخلت سے متعلق خط پر سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس شام قریباً دھائی گھنٹے تک جاری رہا یہ اجلاس ان ججز کے خط میں اٹھائے گئے سوالات کے حوالے سے بلائے گیا تھا ذرائع کے مطابق اس اجلاس کے حوالے سے اعلامیہ جاری ہونے کا بھی امکان ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز نے خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت سے متعلق سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو خط لکھا خط جسٹس محسن اخترقیانی، جسٹس تاریخ محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے انتظامیہ بشمول خفیہ ایجنسیوں کے ججز کے کام میں مداخلت اور ججز کو دباؤں میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں اور شاہتے ہیں کہ ان تحقیقات کا دائرہ اختیار وسیع کر کے اس بات کا بھی تائین کیا جائے کہ آیا آج بھی خفیہ ایجنسی کے اہلکار عدالتی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں یا نہیں ججز کا موجودہ کورڈ آف کنڈکٹ اس حوالے سے رہنمائی کرنے سے قاصر ہے کہ ججز کی جانب سے خفیہ اداروں کی جانب سے عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کا کیا رد عمل دیا جائے اس بات کی تحقیقات انتہائی اہم ہیں کہ کیا ریاست کی جانب سے عدلیہ کے کام میں مداخلت کی پولیسی اب بھی جاری ہے جس پر خفیہ ایجنسی کے اہلکار عمل درامت کرواتے ہیں خط میں اسلام آباد کی عدلیہ کو خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے درپیش دھمکی آمیز واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حوالے سے آگاہ کیا گیا جس پر چیف جسٹس کی جانب سے کہا گیا کہ انہوں نے خفیہ ایجنسی کے حکام سے بات کی ہے جنہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ایجنسی کی جانب سے ججز سے کبھی رابطہ نہیں کیا جائے گا تاہم خفیہ ایجنسی کی جانب سے مداخلت جاری رہی انیس مائی دوہزار تیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی جانب سے اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال سے ملاقات کی گئی جس میں جسٹس ایجاز الہسن بھی موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے اسی دن اس وقت کے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملاقات کی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کو بہت بڑا عدالتی واقعہ قرار دیا جا رہا ہے جس کی اس وجہ سے پہلے ایسی کوئی نظیر نہیں ہے عالی عدالتوں کے ججز میں اختلافات ضرور سامنے آتے رہے ستانوے میں ججز نے چیف جسٹس سجاد علی شاہ سے اختلاف کیا دوہزار ساتھ میں افتخار چودری کے حق اور مخالفت میں جج آمنے سامنے آئے پی سیو پر حلف لینے یا نہ لینے کا معاملہ رہا دوہزار اٹھارہ میں جسٹس شوقت سے دیکھئے پھر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس اور ججزوں سے اختلافات سامنے آئے مگر کسی ہائی کورٹ کے اسی ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے چھ ججز کے ذانب سے جو خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت پر سپریم کورٹ کو خط لکھنے کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے ملک کی قریب انبار ایسوسییشنز نے اس معاملے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس خط نے بہت سے اہم آئینی قانونی حتی کے سیاسی سوالات بھی کھڑے کر دی ہیں جیسے کہ یہ خط سپریم جوڈیشل کانسل کو کیوں بھیجا گیا کیا یہ لیٹر میڈیا کو لیک ہونا چاہیے تھا اس معاملے کی انکوائری کون کرے گا انکوائری کا طریقہ ایک کار کیا ہوگا چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو اس معاملے میں کیا اقدام اٹھانا ہوں گے خط کے بعد عالی عدلیہ کے ساسات نچنی عدلیہ کے سیاسی معاملات پر کیے گئے فیصلوں کی قانونی حیثیت کیا رہے گی حکومت کا اس معاملے پر حتمی رد عمل اور سب سے بڑھ کر کیا اس معاملے کو بھی سیاسی رنگ دے کر ماضی کی طرح سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی اسی معاملے پر گفتگو کریں گے معاملہ بہت بڑا ہے زاویے بہت زیادہ ہیں پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزا چودری اپسار عالم زیغم خان اور افتقار احمد آپ سب کے لیے پروگرام کا سوال اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججیز کا خط خفیہ ایجنسیوں کی مبینہ مداخلت پر سوال کس کے لیے بڑی آزمائش چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق وفاقی حکومت یا پھر خفیہ ایجنسیاں شہزاد صاحب کس کی آزمائش مطلوب ہے اور کیا اب کی بار آزمائش میں کوئی پورا بھی پڑے گا اچھا ایک تو یہ کہ اس سے ہم اخذ کیا کرتے ہیں اس خط سے اس خط سے اخذ یہ کرتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری یا ہمارے ہائر جوڈیشری جو ہے جیسے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہاں کے ججز نے یہ خط لکھا ہے ان پہ اثر و سوخ ہوتا ہے اور شاید اس کی وجہ سے یہ نہیں لکھا کہ آیا فیصلے اس سے بھی اثر انداز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے لیکن اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈرائیہ دھمکایا جاتا ہے اثر و سوخ ہوتا ہے اب کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے کبھی پیسے کے تھرو کرتا ہے کبھی اپنی پوزیشن کے تھرو کرتا ہے کبھی فورس کے تھرو کرتا ہے کبھی اپنے سٹیچر کے تھرو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ ساری چیزیں یہ ہمارا معاشرتی ایک مسئلہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں دوسرا جو فیصلے ہوئے ماضی میں یا اب یا ہونے جا رہے ہیں کیا وہ کمپرمائز فیصلے ہیں تو دو چیزیں میرے خیال میں ہمیں اخذ کرنے کی اس میں ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کیا اثر و سوخ ہوتا ہے ایک جنرل انڈرسٹیننگ ہے پرسپشن ہے ایک سنٹیمنٹ ہے احساس ہے اور خیال یہ کینے جاتا ہے کہ ہاں اثر و سوخ ہوتا ہے اس لئے تو یہ باتیں نکلتیں کہ وکیل کیا کرنا جاجی کر لو اس لئے یہ ایک معاورت انہا ہمارے معاشرے میں بات بن گئی ہے اچھا کیا جو اثر و سوخ اثر و سوخ کے بعد کیا سمجھوتا زیادہ فیصلے ہوتے ہیں اگر اثر و سوخ ہوتا ہے تو سمجھوتا زیادہ فیصلے بھی ہوتے ہیں ایک ابھی ہم نے چیف جسٹس کو سرپیم جوٹیشل کاؤنسل کے طرح ہم نے اسی وجہ سے باہر نکالا کہ غالباً کہیں نہیں سمجھوتا ہوا اس کے اوپر اچھا دوسرا اس کے بعد ہمیں کچھ ماضی کے اندر بھی کچھ مثالیں ہیں جسٹس عبدالقیم کی مثال ہے ان کے اوپر ایک وزیراعلا کسی صوبے کے بات کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں اور بیچ میں کتنی ہوں گی جس کا ہمیں پتہ نہیں تو جہاں پہ انصاف کا نظام ہی آپ کا کرود زدہ یا کمپرمائز ہو جائے اس معاشرے کی اپنی معاشرت ہو یا سیاست ہو یا اس کی معیشت کے جو فیصلے ہیں آپ انویسٹرز کو ڈھونڈ رہے ہیں کون انویسٹمنٹ کرنے آئے گا آپ کے پاس ان حالات کے اندر جہاں پر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ کوئی نیوٹرل آر بیٹرر موجود ہے جو کہ ان کے درمیان فیصلہ کروا سکتا ہے کیا نیوٹرل ہے بھی کوئی یا نہیں ہے تو یہ وہ بڑے سوال ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیز آئی ہے سامنے اور ایسے ججوں کے طرح آئی ہے جن کو کم از کم ایک دو کو تو میں بڑی جدرہ جانتا ہوں بابر ستار کبھی کوئی چیز غلط کسی چیز پر سائن نہیں کرے گا بابر ستار ہمارا ساتھی ہے ہمارا دوست ہمارے ساتھ ساڑھے تین سال میں نے اس کو اور بہت زیادہ چیزوں پر اختلاف رہا ہوں لیکن کمال کی اس کی اپنی کمیٹمنٹ ہے اور کمال کی کلیریٹی ہے اس کے دماغ کے اندر اور جو کہے گا وہ یقیناً بیسا ہی ہوگا یہ میرا ایمان اور یقین ہے اس آدمی کے بارے میں اب بابر ستار کے بارے ہاں غلطیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں فرشتہ کوئی نہیں ہے کمی بیشی ہر ایک کے اندر ہوتی ہے لیکن مور اور لیس اس طریقے سے جو کام کے حساب سے اپنے پروپیشنل کے اندر یہ چلے گا اچھا دوسری بات ہے یہ نئی بھی چیز نہیں ہے لیکن اب یہ کھل کے سامنے آگئی ہے آپ کا سوال یہ کہ یہ کس کے لیے امتحان بنے گا میرے خیال میں ان تمام لوگوں کے لیے امتحان بنے گا جن کا ذکر گوا پہلی بات یہ کہ جہاں سے یہ بہاواز نکلی ہے وہاں کا چیف جسٹس اس کو کیوں نہیں مینج کر پایا یقیناً یہ چھے جج جو تھے یہ سب سے پہلے اپنے چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں اور اس کے ساتھ جا کے بات کی اور اس کے ساتھ اس کو بارہا بلکل ذر فروری کے مہینے میں خط لکھا ہے پانچ جسٹس ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اور تو اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے already بارہا جا کے بتایا ہے کہ یہ یہ مسائل آ رہے ہیں اور ان مسائل کے ساتھ خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ بہت سارے بڑے سیاسی مسئلے ان کے عدالتوں میں آ رہے ہیں بلکل اچھا اب سوال یہ پیدا آتا ہے کہ جسٹس محمد بشیر نے یا وہ جو کیا تھے جج محمد بشیر جاتے انہوں نے کیوں نہیں کیا جب نواز شیف کا کیس تھا اس وقت یہ کیوں آواز نہیں اٹھائی گئی یہ بلکل جائز سوال ہے اور اسی لیے ان فیصلوں پر بھی اتنا ہی سوال اٹھتا ہے جتنے وہ ہوئے یا جو آج ہوئے اس کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ یہ بنیادی مسئلہ ضرور ہے ایک اور چیز میں کہہ دوں اس سے پیشتر کہ آپ مجھے ٹائم میرا شاید کم رہ گیا ہو دیکھئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہ جوڈیشل سسٹم کی بات ہے ہماری معاشرہ ہے کہ ہر سطح کے اندر چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ معاشرتی ہے چاہے وہ دہشتگردی سے متعلق ہے کسی اور چیز سے متعلق ہے یہ جوڈیشل ہے یہ ایکزیکٹیو ہے یا سیاسی ہے ہر جگہ کے اندر سرپیس کے نیچے بہت ساری لہریں چل رہی ہیں درست ہو گیا سمرنگ ہے ٹھیک ہے اور اس سمر کو اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے ورنہ وہ اگر سرپیس پہ آ گیا تو پھر واقعی کسی چیز کے کچھ کابو میں نہیں رہے گا ٹھیک ہو گیا اس لقت کے بعد تو واقعی میں بہت بڑا خطرہ محسوس ہے مسائل واقعی بہت زیادہ ہیں لیکن اب تو کورس کریکشن کی ضرورت ہے سب کچھ سامنے آ گیا بھی مزید کتنا اس کو ڈالا جا سکتا ہے اب سار صاحب اسلامباد ہائی کورٹ کے آرٹ میں سے چھ جج یہ خط لکھ رہے ہیں اب شوقت عزیز صدیقی صاحب کا حوالہ بھی ہے جن کا بھی فیصلہ آیا ہے یہ کڑے سوالات اس میں کھڑے کر رہے ہیں کیا انڈر دا کارپٹ ڈالنا آسان ہوگا اب سب کچھ باہر آ گیا ہے ابھی بھی پیچھے رکھا جا سکتا ہے یا اب ونس فور آل ہم کورس کریکشن کی طرف بڑھ پائیں گے وہ مرزا صاحبہ کا اچانک مجھے یاد آ گیا مصرہ روندی یارنو لیلہ نا پر آمادہ مطلب مجھے ایک تو اچھی بات خوشی کی بات یہ لگی ہے کہ بردر ججز نے آخر شوقت عزیز صدیقی کا نام یاد کیا چھے سال بعد ان کو شاید یقین آیا ہوگا کہ شوقت عزیز صدیقی اٹھارہ میں ٹھیک کہتے تھے یقین آیا بالکل بالکل تو بڑی خوش ہوئی مجھے اس بات سے کہ ضمیر جاگا جب بھی جاگا ضمیر کے جاگنے کو خوش آمدید کہنا چاہیے چاہے وہ لیٹ جاگے لیکن میرا خیال ہے کہ جج کا ضمیر لیٹ نہیں جاگنا چاہیے اس سے قوم کو بہت نقصان ہو جاتا ہے اس ملک کے لوگوں کے ذینوں پہ دماغوں پہ دلوں پہ جسموں پہ اتنے زخم لگ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی واقعے کو کسی بھی انسیڈنٹ کو حادثے کو وہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں مثلا میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسس موسیٰ نکتر کیانی پہ ریفرنس فائل ہو چکا ہے اس لیے انہوں نے یہ سارا کچھ سپیر ہیڈ کیا اور ساتھ ان کے دوسرے ججز نے بھی ان کا ساتھ دیا تو تو اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جن کا شاید جی یہاں ذکر مناسب نہیں ہوگا پچھلے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے تھے عمرتہ بنیال صاحب ان کے دور میں خط لکھا گیا بلکل ایسا ان سے ملے بھی لیکن کچھ نہیں ہو پایا اجازال حسن بھی وہاں موجود تھے وہ ہمیشہ ہر وہ اس بینچ میں ہوتے تھے جس میں منظور نظر کیسز لگایا جاتے تھے تیسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف کچھ ججز کا ذہن ہے اور اس اس وجہ سے جب ان کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں تو یا ان کے کیسز سنے جا رہے ہیں اس لیے ان ججز نے پارٹی وابستگیاں ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہی الزام شاکت عزیز صدیقی پر بھی لگایا گیا تھا کہ ان کا مسلم لیگنون سے تعلق ہے اس لیے انہوں نے جنرل فیض کے بارے میں اس وقت ذکر کیا آخری بات جو ہے میں اس پر تفسرہ کرنے سے پہلے آخری فیکٹ جو ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ شاکت عزیز صدیقی اور اس کیس پر فرق یہ ہے کہ شاکت عزیز صدیقی انہیں نام لیا تھے ڈائریکٹ انہوں نے جو جو افیشل شامل تھے اور پھر ایک آصف بشیر چودری ایک رپورٹر ہیں جیو کے انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس آئی ایس آئی افیشل کی جو جج بشیر سے میٹنگ کر کے باہر نکل رہا تھا تو اس لیے وہ کیسز تھوڑا فرق تھا اب یہ فرق یہ ہے کہ اس میں نام نہیں لیا گیا لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم جو مرضی کہیں ہمارے معاشرے میں یہ پرابلم ہے ہمارے معاشرے میں وہ پرابلم ہے معاشرے میں پرابلم ہیں لیکن جب اہدوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہ چاہے ججی کا ہو جرنیلی کا ہو سیاستدان ہو یا میڈیا ہو وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو جتنی خوفناک تفصیل اس خط میں لکھی گئی ہے اگر آپ نے وہ پڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرے کے طور پر ہم سب کے لئے ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر یہ سب کچھ سچ ہے جو اس خط میں لکھا گیا اور یہ سب کچھ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح ہو رہا ہے لیکن میں یہاں اپنے ان معزز ججز کو یہ بات یاد کروانا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے کہ یہی بات ایک بہت بڑا طبقہ پہلے بھی کئی سالوں کہتا رہا اس وقت آپ کے کان بند تھے آپ کا ضمیر سویا ہوا تھا اس وقت ہم شور مچاتے تھے تو ہمارے خلاف کیسز بنتے تھے حملے ہوتے تھے اغواہ کیا جاتے تھے لیکن آپ کا ضمیر سویا رہتا تھا کیونکہ کسی کے بھائی نے ترقی لینی تھی کسی نے ہاؤسنگ سوسائیٹی بنانی تھی کسی نے خود جج لگنا تھا کسی نے کچھ کرنا تھا تو جب ہم پکن چوز کرتے ہیں صحیح اور غلط میں تو پھر ایسے ہی معاشرے اور ادارے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں اور بدقسم دی ہماری یہ ہے کہ اس ملک میں ہر ادارہ تباہ ہو چکا ہے ہم دھڑے بند لوگ ہیں دھڑے بندی کا شکار ہیں اور انتہائی یہ باعث شرم بات ہے کہ جوڈیشری میں بھی دھڑے بن چکے ہیں اور وہ دھڑے چلتے کے ان کے ساتھ ہیں اسٹیبلشمنٹ میں بھی دھڑے بن چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے دھڑا جوڈیشری کے دھڑے کے ساتھ چلتا ہے اور ساتھ میڈیا کے جو دھڑا ہوتا ہے وہ بھی ادھری چلتا ہے مفادات الائن ہو گئے ہیں ان کمام بڑی جگہوں پر ذمہ داران کے آپس میں اور وہ دھڑے بندی کے تحت چیزوں کو چلائے جائے ہیں مختصر بات کروں گا اگر آپ اجازت دے رہی ہیں تو دھڑے نہیں یہ بڑی خطرناک بات ہے ادریہ کے دھڑے نہیں بننے چاہیے اللہ تعالی نے سب سے پہلے اس آپ ججز کا لینا ہے ان سے یہ نہیں پوچھنا کہ آپ کا دل کس اس کلٹ لیڈر کے ساتھ دھڑکتا تھا کہ وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کے لیے آپ کا آپ کا ضمیر سویا رہتا تھا وہ جتنا مرضی ظلم معاشرے پہ کرتے آپ سوئے رہتے تھے اسی طرح دوسرے ججز سے پوچھا جائے گا کہ آپ ایک سے اسی جماعت کے لیے تو سٹینڈ لیتے تھے دوسرے کلٹ لیڈر کے لیے سٹینڈ کیوں نہیں لیا لیکن سب سے اہم بات جو ہے آیشہ وہ بہت ضروری ہے میں آپ سے بالکل ٹائم زیادہ نہیں لیتا نہ میں لوں گا لیکن یہ بات بہت ضروری ہے وہ بات یہ ضروری ہے کہ جو کارساز ہے نا جو ہماری سٹیبلشمنٹ ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان اور پاکستان کے لوگ یہ زندہ لوگ دھڑکتے دل کے ساتھ جیتے جاگتے لوگ ہیں یہ بدل چکے ہیں آپ وہ برطانیہ کے کلونیولزم کے ہینگ آور سے نکل آئیں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس سٹکے ہینگ آور سے نکلیں گے تو پتا چلے گا اب سار صاحب آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کو چانس لے کر پائیں گے بات ہو گئی نا اب سار صاحب دوبارہ آت کیوں یہ معاملہ اگلے سیگمنٹ میں بھی ہمارے پاس یہی معاملہ ہے زیغم صاحب بار اسوسییشنز کی جانب سے سخت رد عمل آیا اس مبینہ مداخلت کو لے کے ماضی میں ہم نے دیکھا جب جب بارس ججیز کے ساتھ کھڑے ہوئیں تو ججیز کی جیت ہوئی ہے افتخار چودیو قاضی فائز عیسیٰ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں اور اب کی بار بار اسوسییشنز کی کوئی ایک جج کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئی یہاں پہ چھے جج ہیں کیا معاملے کو دبانا آسان ہوگا یا جو اوپر افصار صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرم کورس کریکشن کی طرف جائیں مطلب ہے یہ ایک شرم کی بات ہے ہمارے لئے عدالتیں جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ خود بیٹھی ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے لیکن ان کی ٹائمنگ کو بھی اڈریس کیجئے گا اس وقت اب ٹھیک کہہ رہی ہیں کہتے ہیں نا کہ یہ منصف بھی تو کہہ دی ہیں ہمیں انصاف کیا دیں گے یہ مسئلہ صرف ججز کے ساتھ کھڑے ہونے کا یا ججز کی جیت کا نہیں ہے یہ جو بہران ہے یہ پاکستان کی ریاست کا بہران ہے اور یہ ابھی پیدا نہیں ہوا ہے ٹھیک کہا گیا یہ چل رہا ہے لیکن خراب سے خرابتر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ جو جوڈیشری ہوتی ہے وہ پلر آف دا سٹیٹ ہے ریاست کا پلر ہے ریاست کا اہم ترین درمیانی ستون ہے پوری ریاست اس پر کھڑی ہوتی ہے اور اگر جوڈیشری کا عدلیہ کی ساکھ ختم ہو جائے تو پھر ریاست میں بچتا کیا ہے پھر ریاست کے درمیان میں اور شہری کے درمیان میں کیا ساکھ رہ جاتی ہے کیا اعتبار رہ جاتا ہے اگر عوام شہری یہ دیکھیں گے کہ آلہ ترین عدلیہ کے جو جسٹسز ہیں ججز ہیں وہ اتنے بے اختیار ہیں ان کا یہ حشر ہے تو وہ ہمیں کیا دیں گے ہمیں وہ تھانے دار سے کیا بچائیں گے ہمیں وہ ڈپٹی کمیشٹر سے کیا بچائیں گے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اپنے کیسز نہیں کر سکتے اپنے آپ کو انصاف نہیں دلا سکتے اس وقت پوری کی پوری جیسے آپ نے بتایا چھے سے آٹھ ججز ایک ہائی کورٹ کے یہ ایک ہائر کورٹ ہے اور اس کے چھے ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام میں مداخلت ہو رہی ہے ہم پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے ہمارے رشتہ داروں کو اغواہ کیا جا رہا ہے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے ہماری سرویلنس کی جا رہی ہے ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں اسے زیادہ خوفنات بات کیا ہو سکتی ہے اور الزام جو ہے جہاں پہ جاتا ہے انتظامیہ پہ انہوں نے الزام لگا ہے اگزیکٹیف پہ کیونکہ جوڈیشری جیسے میں نے ارز کیا ایک انڈیپنڈنٹ ادارہ اگزیکٹیف کے ماتحت نہیں ہے ان کے کام میں انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا اور انٹیلیجنز ایجنسیاں جیسے انہوں نے خط میں ایک سے زیادہ دفعہ لکھا کہ وہ انتظامیہ کے ماتحت آتی ہیں تو انتظامیہ کے سربراہ کون ہے پاکستان کا وزیر آزم اور اگر اس سے نیچے آ جائیں تو پھر کون ہیں ان اداروں کے سربراہ پھر جوڈیشل لیڈرشپ آمیر فاروق اس پر تو الزام آ گیا یہ پچھلے سال مائے جون سے شروع ہوا ہے چیف جسٹس جو سابق تھا تھا بندیال ان کے پاس یہ جا کر ملے تب بھی انہوں نے منشن کیا پچھلے مہینے چیف جسٹس کو لکھا ہے دس مہینے میں تو یہ جج انصاف ڈونڈ رہے ہیں جی بھائی میں مائی کا تو انہوں نے خط ساتھ میں اٹیچ کیا ہے جسٹس آمیر فاروق کو جو انہوں نے پہلا خط لکھا ہے جو اس درخواست کے ساتھ اٹیچ ہے وہ مائی بیس سو تئیس کا ہے اس کے بعد ایک اور خط جو ہے وہ انہوں نے بعد کا بھی اٹیچ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم جا کے اعلیٰ عدالت کے جوڈیشنی سے بھی ملے ہم اس وقت کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے ان سے بھی ملے اس لیے ڈاک میں جو پوری جو اس وقت ڈاک میں ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کی قیادت بھی ہے آمیر فاروق بھی ان پر تو براہ راس الزام میں لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی ہیں اور ان سے انہوں نے مطالبہ کیا اس وقت جو انہوں نے مطالبہ کیا دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ اس کو نظام انصاف میں درخواستیں لے کر جاتے ہیں ابھی تک انہوں نے یہ بات کہیں اٹھائی نہیں تھی جوڈیشنی کے وہ اندر اٹھا رہے تھے دباؤ کا اندازہ لگائی ہے درستہ کیونکہ ان کی حمت نہیں ہو رہی اور وہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشن کنونشن بلاؤ اور یہ باتیں معلوم کرو کہ کیا دوسری ہائی کورٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کیا یہ ابھی بھی چل رہا ہے پھر اگر ایسے شکایت ہوگی تو ذمہ داری کا تائین کا طریقہ کیا ہوگا اور ہمیں بتاؤ ججوں کو بتاؤ کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس وقت سپریم کورٹ کا جو ہے فل کورٹ اس کا اجلاس جاری ہے بار کانسللی میٹنگ گلالی ہے میرا خیال ہے یہ بہت بڑا بہران ہے اس کو مل کر حل کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا جی افتخار صاحب اس کے لئے بڑی عزمائش ہوگی اور کیا ہم اس بہران کو حل کر پائیں گے یا انڈر ڈا کپٹ جائیں گے معاملات سب سے پہلے تو میں اس موضوع سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں میرے چار دوست سینٹ کے رکن بن گئے ہیں پرویز رشید محسن نکوی آچی موطلع چودی میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں پھر آتے ہیں اس کی طرف یہ بڑا انٹریسٹنگ واقعہ ہے نو مائی کو پورے کی پوری تنصیبات پر حملہ ہوتا ہے ایک ایسی کھیل کا آغاز ہوتا ہے جس کا جواب ہی نہیں اور دس مائی کو ہت لکھ دیا جاتا ہے اتفاق ہو سکتا ہے ایسے اس میں کوئی رلیشنشپ نہیں ہے میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو چھے لوگ ہیں ان کی تیناتی کیسے ہوئی اس کی بنیاد کیا تھے کیا کوئی فائل اور ریکارڈ پاکستان کے عوام کو مل سکتا ہے اگر آج یہ اتنی باتیں کر رہے ہیں ٹپ پر اتنی ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی بتایا جائے کہ ان کی تیناتی کی بنیاد کیا تھے اور کون کون تھا ان کے مقابلے میں کیا یہ مقابلے میں آئے یا کچھ لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کر دیا کہ ان کو جج بنا دیا جائے اور پھر اس سوال کا بھی جواب دیا جائے کہ مندیاد صاحب نے ان کی بات کیوں نہیں سنی اور پھر ان کو احساس کیوں نہیں سکت ہوا کہ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے یہ یک دم جبکہ غالباً کسی موسن اخترکیانی کا کوئی کیس سننے کو آ رہا ہے تو سارے کہ ٹھیک یوں ہوگے یہ بھی سوالات ہے اور میں حیران ہوں کہ یہ نام کیوں نہیں لیتے اب جس آدمی کا نام استعمال کر رہے ہیں اپنے حق میں اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تیرے ہیں یہ چپ رہے سارے خاموش رہے بلکو نہیں بولے اور آج اس کے کیس کو اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں اور بھائی اس نے تو نام لے لیا تھا آپ چھے لوگ میں اخلاقی جرت ہونی چاہیے نام لیں سیاسی وابستگیاں اور سیاسی لائیکنگ اور ڈس لائیکنگ سے باہر آئیں ذرا اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ جو خرابی ہے یہ ختم ہو تو اس کے لیے آپ کو یہ میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا ایسے نہیں ہو سکتا کہ ون فائن مارننگ آپ کی مرضی آئے تو آپ خط لکھ دیں اب پورے کے پورے نظام کو بلیک مل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ کافی سپریم کورٹ کے اندر چیزیں پیننگ پڑی ہیں اور سپریم کورٹ میں کافی مقدمات چل رہے ہیں یہ بات بڑی ضروری ہے یہاں ٹھیک نہیں ہوا میں پوری بات کروں گا جتنا دوسروں کا موقع ملا اتنی بات میں بھی کروں گا آپ کر لیجئے گا یہ بریک لے رہتے ہیں بریک کے بعد آپ بات مکمل کر لیں نہیں یہ مجھے مکمل کر لیں یہ طریقہ قلط ہے آپ کا اب بات ہے کہ اگر عمر بندیال نے اور عزور حسن نے آپ کی بات نہیں سنی تو یہ جو کھیل کرنے کی کوشش آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے اگر ارزامات درست ہیں تو ماضی میں بھی ارزامات تھے تسلیم کہہ لینے چاہیے تھے تحقیقات ٹھیک ہے جی ایک بریک لیتے ہیں پھریں گے تو گفتگو کو آگے بڑھا پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید افتخار صاحب آپ کو بات مکمل کرنا ہی لیکن اگر ہمارا اگلا جو سوال ہے وہ بھی اسی معاملے سے جڑا ہوا ہے تو وہ سوال بھی ساتھی رکھ لیتے ہیں سوال اس طرح سے پینل کے لیے پی ٹی آئے کے جانب سے چھ ججے کی بھرپور حمایت عدائت عدالتی معاملات کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی نظیریں کہ پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کا کامیاب سیاسی فائدہ حاصل کر پائے گی جی افتخار صاحب پچھلی بات بھی کہی یہ بات بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ماضی میں جس طرح بتایا جا رہا ہے کہ عمر بندیال سے بات کی تو اس وقت یہ خط کیوں نہیں پریس کو جاری کیا آج کیا ضرورت پڑ گی خط کو پریس کو جاری کرنے اس لیے کہ سپریم کورٹ میں بڑے اہم مسائل زیرے بیس ہیں اس کو انفلنس کرنا چاہتے ہیں یہ بھی تو ایک سوچ ہو سکتی ہے ماضی میں اس کو تسلیم نہیں کیا گیا آج میں کیسے تسلیم کرنوں جی آپ لوگوں نے ماضی میں جو یہ سیاسی لوگ ان کی حمایت میں بیان جاری کر رہے ہیں کہ ماضی میں جب ایک جج یہ کہہ رہا تھا تو تب آپ کو یقین نہیں آرہا تھا یہ کمال کی بات ہے آئینی اور قانونی فیصلہ چاہتے ہیں نا بالکل درست بات ہے میں بھی آئینی اور قانونی فیصلہ یہ چاہتا ہوں کہ ججوں کی تیناتی کے طریقہ کار کو بدلا جائے یہ میرا حق ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی کمیٹنیاں ان کی تیناتی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ لوگ ایک چیمبر میں کام کر کے آتے ہیں اور اس چیمبر میں کام کرنے کے اس بات جائی بن جاتے ہیں اور پھر اس قسم کے سیاسی معاملات نہیں اپنے آپ کو الجھا بیٹھتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ثابت کر سکیں گے جو الزمات نے لگائے ہیں یہ ایمپورٹن بات ہے یعنی پورے ملک کو آپ ہلا کے رکھ دیں اور آپ کے پاس جواب نہ آپ چاہتے کیا ہے آپ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو ایک رائٹ دیا ہے ڈیریکٹ ٹیلی کاش کرنے کا آپ اس کو استعمال کر کے سیاسی معلی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ پولیٹیشن نہیں ہیں آپ جاج ہیں جاجی رہیے اور اس کا وہ فائدہ نہ اٹھائیں کہ آپ کیا فائدہ کسی سیاسی مقاصد کے لیے وہ لوگ استعمال کریں جو آج ایک دن میں آپ کے ساتھ آکے کھڑے ہوگئے ہیں تو جناب میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کا یہ سوال کا جو دوسرا پاٹ ہے یہ اسی سے متعلق ہے بلکل بلکل آپ ہی بات لی رہے ہیں سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے میں اس کے سخت خلاف ہوں ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اثر و سوک استعمال ہوتا ہے ماضی اور حال میں ہوا اب اس کو ختم کیسے کیا جائے کوڈ آف کنڈکٹ کو چینج کیا جائے ایگری ٹھیک ہے وہ کبھی یہی بتا رہے ہیں لیکن کوڈ آف کنڈکٹ کو تحق کرنے کے لیے پارلمنٹ بار اسسوشیشنز کو شامل کر کے ایک مشتر کا فیصلہ کرنا ہوگا آپ کے کہنے پہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہوگا یوار یوار نو اگری پارٹی یوار انٹریسٹڈ پارٹی درست ہے یوار اپلیکنٹ نو سو یہ نہیں ہو سکتا جو آپ کہیں ہم اس کو درست ماننے آپ بتائیں پین پوائنٹ کریں یہ میں حیران ہوں کیمرہ کیسے بیڈروم میں لگا گیا کوئی آکے پر دس از ویری سیریس ٹھنگ ہاو سمون ہیز کم ٹو یور ہاوز ویڈیو ویڈیو بیڈروم اور اسی کیمرہ فکس کر دیا بلکل ٹھیک ہے میں نے وہ تو دیکھا تھا وہ کپی لے کے ایک آدمی جا رہا ہے اور اس کے پیش ہمارا ریپورٹر سے سوال کرتا جا رہا ہے وہ ویڈیو تو میں نے دیکھی تھی لیکن یہ بہت افسوسناک ہے درست ہو گیا بلکل درست ہو گیا زیغم صاحب یہ فرمائیے گا ایک تو کیا ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے سیاسی مقاسی در فائدے بھی اٹھائے گیا ایسی تحریکوں سے آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہم کل سے اب تک اگر سٹیٹمنٹ سارے دیکھ لیں سوشل میڈیا سے لے کے پولیٹیکل ان کے لوگوں کے وہ بلکل اس معاملے کے استعمال کرتے نظر آتے ہیں اور دکھائی دیتے ہیں ماضی میں کبھی وہ اتنا ووکل ہو کہ کسی جج کے معاملے کے ساتھ اس طرح نہیں جڑے بلکہ الٹی سائٹ پر ضرور کھڑے ہوئے ہوں گے دوسرا اس کو ہلکا سا رسپانڈ کیجئے گا کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی ضرورت ہے یہاں پر پچھلے دس ماہ میں تو ہمیں نہیں دکھا گئی لیکن ہم دیکھتے ہیں بدقسمتی سے کہ ہر دور میں کچھ سیاسی جماعتیں نظام انصاف کی رانگ سائٹ پر ہوتی ہیں ان کا نظام انصاف رگڑا لگا رہا ہوتا ہے ان کا اکاؤنٹیبیلٹی کا اتصاب کا نظام ان کا رگڑا لگا رہا ہوتا ہے اور دوسری پارٹی جو ہے وہ اس وجہ سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے کہ ان کی مخالف جماعت جو ہے اس کا رگڑا لگا رہا ہوتا ہے تو جب بھی اس طرح کی کوئی صورتحال ہوگی تو کسی نہ کسی جماعت کو فائدہ ہوگا کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ پالیٹکس میں ہے پالیٹکس جوڈیشری میں ہے جوڈیشنلائزیشن آف پالیٹکس بھی ہے پالیٹسائزیشن آف جوڈیشری بھی ہے اب جس چیز کا اشارہ شہزاد صاحب نے جس کال کا اشارہ کیا جو مسلم لیگ نواز کے رہنما بتا رہے تھے اس وقت نائنٹیز میں ایک جج کو کہ آپ نے کتنی سزا دینی ہے بینظیر کو جب وہ بات لیک ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچا تھا تو اب بھی یقیناً اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ تو پہنچے گا پی ٹی آئی کو کیونکہ اس وقت نظام انصاف جو ہے اس کا رگڑا وہ رگڑا لگا رہی ہے پی ٹی آئی کو اب جو آپ کا دیکھیں جو بنیادی جو بڑی بگ پکچر ہے یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ جوڈیشری نے جوڈیشری کے ممبران نے اپنا لچ تلنا ہوتا ہے جب آپ کے اپنے مفادات آ جائیں جب آپ نے اپنا لچ تلنا ہو تو پھر کمپرومائزڈ ہونا یقینی ہوتا ہے ایک الیٹ گروپ کے طور پر اپنے مفادات بھی دیکھتے ہیں بدقسمتی سے جوڈیشری والے اور گروہی مفادات بھی دیکھتے ہیں اپنے چیمبرز والوں کو بھی ججز بناتے ہیں اپنے فائدے بھی اٹھاتے ہیں رشتہ داروں کو نوخریاں بھی دلواتے ہیں رشتہ داروں کو ٹکٹیں بھی دلواتے ہیں پارٹیوں سے اور رشتہ داروں کو وزیر بھی بناتے ہیں اسی طرح اسٹیبلشمنٹ سے بھی تعلق گانٹتے ہیں اب کتنے دنوں کی بات ہے افتخار چودری صاحب عظیم ترین جج پاکستان کے اس کے بیٹے نے اور یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے صاحب زادے نے ایک پراپرٹی ٹائکون سے ایک عرب روپیہ پکڑا ہوا تھا ایک دوسرا ساکب نصار صاحب ہے وہ ایک پارٹی کی ٹکٹیں بیچ رہے تھے اور اس طریقے سے ایک اور جج کا خاندان ہے جس نے بڑی خدمت کی تھی اس کے جو ہے وہ ساری کی ساری فیملی جو ہے وہ یا وزیر لگی ہوئی ہے یا مشیر لگی ہوئی ہے یا امین ای ایم پی ای نگی ہوئی ہے اب دوسرے ججز کو بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ سیاسی جماعت کے ساتھ الائن کرو نسلیں تمہاری مزے کریں گی درست ہوگی تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو میرا خالہ اپنا گھر بھی جوڈیشنی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ایک بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد شہزاد سب کیا رائے رکھتے ہیں عدلیہ کو اپنی آزادی بچانے کیلئے کیا کرنے کی ضرورت اور سیاست صفات لاکھ کرنا کتنا ضروری ہے ایک بریک کے بارے پروگرام کے آخرے حصے میں خوش آمدید بات کر رہے ہیں پی ٹی آئے کے جانب سے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کی بھرپور حمایت عدالتی معاملات کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرنے میں کی ماضی کی میں نظیریں موجود ہیں کیا پی ٹی آئے اس معاملے سے کامیاب سیاسی فائدہ حاصل کر پائے گی اب سار سب کیا کہتے ہیں سیاسی فائدہ ملے گا اور ساتھ یہ بھی فرمائیے گا کہ اس پورے معاملے پر عدلیہ کو کوئی انسٹیٹیوشنل رسپونس دینے کی ضرورت ہے بالکل ہے عدلیہ کو انسٹیٹیوشنل رسپونس دینے کی ضرورت ہے اور اگر یہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے آج تو وہ آج بھی غلط ہے کل غلط ہوئی تھی تو کل بھی غلط ہے ہمیں یہ بات کہنا چاہیے اور اس کو کریکٹرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہیں سے تو آغاز کرنا چاہیے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسٹیٹیوشنل رسپونس یہی ہے کہ جڈیشنل کمیشن کو انہوں نے خط لکھا ہے جڈیشنل کنونیشن بلایا جائے اور اس میں شوکت عزیز اور قاضی فائزیسہ کا کیس بھی رکھا جائے کیونکہ ان معزز ججز نے اتنے سالوں بعد ان کو احساس تو ہوا کہ ان سے پہلے والے ججز کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اپنی زیادتی کے بعد ان کو احساس ہوا ہوا تو ہے تو یہ سارے کیسزیں کٹھے رکھے اور دیکھیں کہ کیا رول کون پلے کر رہا ہے یہ بہت ضروری ہے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کلٹ ہے جو ہر جگہ سرائط کر گیا جس کو بقاعدہ پندرہ سال پچھلے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے میڈیا میں گسیڑا گیا فوج میں گسیڑا گیا عدلیہ میں گسیڑا گیا اگزیکٹی میں گسیڑا گیا اب سوسائیٹی کے بہت سارے ایسے سیگمنٹ ہیں جہاں پہ یہ کلٹ بیٹھا ہے سب سے زیادہ سپورٹ تو اس کلٹ کو فوج کے اندر سے حاصل ہے ابھی تک حاصل ہے تو اس کو اور فوج کو سب سے زیادہ گالی بھی یہ نکالتے ہیں میں تو حیران فوج پہ ہوں کہ کس طرح کا سٹوک ہوم سنڈروم ہے جس میں جو ان کو سب سے زیادہ گالی نکالتا ہے اس کو سب سے زیادہ فالنگ وہاں سے سارے ریٹائر لوگ سارے ریٹائر لوگ 99% وہ عمران خان کے دیوانے ہیں کیوں ہیں آئی ڈونڈ نو اچھا سیاسی فائدہ اٹھانے کی بات ہے یہ بالکل اٹھایا ہے جتنا سیاسی فائدہ پی ٹی آئی اٹھاتی ہے اس طرح کے بہرانوں سے اور اس طرح کے انتشار سے آپ دیکھیں نو مئی ہوا ہم لوگ اسٹیبلشمنٹ کہنے پہ ہم پہ غداری کے مقدمیں ہوئے یہ کہنے پہ کہ جنرل آسم سلیم باجوا نے اپنے بچوں کی فیز کیسے ادا کی تنخواہ میں سے تین بچوں کو باہر پڑھانے کی ہم پہ غداری کے مقدمیں ہوئے میں پیمرہ میں تھا میں نے ٹیپ سنوائی جس میں اندھمکیاں دی گئی تھی کہ فلانا ٹی وی چینل کھول دو فلانا بند کر دو اس پہ تو کسی جوڈیشنی کو ساکم نصار کو خط لکھا چیف جسٹس کے یہ پیمرہ پورا ادارہ ہے تھریٹ آ رہی ہے اس کو کیا وہ انسان نہیں تھے ان چھ ججز کی چمری زیادہ قیمتی ہے ان کی کم قیمتی پیمرہ کے لوگوں کی یہ ساری جوڈیشنی بیٹھی ہوئی تھی خط میں لکھا کسی نے دیکھا نا یہی میں کہتا ہوں جب دوسرے پر ظلم ہوتا ہے نا تو پھر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے میں اگر یہ جو خط میں لکھی ہیں باتیں یہ انتہائی قابل مضمت ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ذمہ داروں کو کٹیری تک لانا چاہیے میں ان ججز کی طرح اس وقت یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوئا تھا تو ان کے ساتھ بھی ٹھیک ہو نہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہوئا تھا نہ ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے ان کے لئے ان کی دادرسی ہونی چاہیے اور جو ذمہ دار ہیں ان کو ارزامات بھی ثابت ہو اور اعتصاب بھی ہو درست ہو گیا جی شہزاد صاحب کس چیز پہ شہزاد صاحب یہی کہ کیا اس کا جی بالکل نہیں افسار صاحب پہ نہیں ہے کیا اس پی ٹی اس کا سیاسی فائدہ اٹھائے گی آپ لگتا ہے افسار صاحب پہ پوکر کی ہوئے افسار صاحب کی قدر پتلی ہے انہوں نے 99% کا اور میری اور مجھے چھوڑ دیا اس میں سے 1% میں یہ کم اس کم رکھ سکتا ہوں آپ کو انکال دی بیربانی ہے ان کی 99% کا ذکر کیا دوسرا دوسرا ٹائم ایک آت منٹ رہ گیا اس میں کیا بات کرنی ہے دیکھیں آپ نے پوچھا سیاسی جو ہے وہ کیا ہوگا سیاسی تو ہو چکا آج کی بحث ہی ہماری سیاسی ہے یہ دو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے آج کی سیاسی ہماری بحث ہی سیاسی تھی یہ آپس میں جو دھڑے بن یہ نہیں سیاسی دھڑے بن دی کاش کہ یہ ایشیوز پہ یا کسی نظریہ پہ ہوتی یہ ہے بوگز کے اوپر اور بدقسمتی سے نفرت کے اوپر جس کی بنیاد ہے تو آپ سمجھ گئے سیاسی نہیں ہوگا سیاسی تو دیکھیں انہوں نے کہا کہ سزا کیوں نہیں ہوئی ابھی تک اس کو یہ دس مہینے ہو گئے ہیں یہ آپ سینٹ میں بھی آواز آتی ہے ہر جگہ پہ آواز آتی ہے ٹی وی پہ بھی آواز آتی ہے کہ دس مہینے ہوگے سزا کیوں نہیں ہوئی ابھی تک یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی استحقام مانگتے ہیں اور مانگنے کے لیے ایک پارٹی کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس کی لیڈرشپ کو سزائیں دینا چاہتے ہیں تو بہرحال کے اس محول کے اندر میرا نہیں خیال کہ جو مرضی کر لیں ان کی پی ٹی ایگی کو دال کر لے گی ٹھیک درست ہو گیا تو مکمل طور پر گفتگو کنکلوڈ کیا جائے جو مہمانوں نے بات کی ججز یا عدلیہ پر دباؤ کا تو کوئی جواز کسی صورت دکھائی نہیں دیتا ہے مگر معاملہ محض الزام تراشی یا پھر میڈیا کی کنزمشن کے لیے نہیں ہونا چاہیے الزامات ثابت ہونے چاہیے اور تمام جو ملوث لوگ ہیں انہیں اقتصاب کے کٹہرے میں آنا چاہیے ججز کے طرز عمل اور ٹائمینگ کا دیکھا جانا بھی انتہائی ضروری ہے یہ وہ معاملات ہیں جو نتیجہ خیز بنائے جائیں تاکہ معاملات رکھیں اور مداخلت بھی رکھیں عدلیہ کے اندر آج کے پروگرام سے اتنا ہی اجازہ دیجئے اللہ حافظ